موسیقی بڑی جمعیواری ان کے کندھوں پر ہے کہ کرونا سے لڑائی میں جلا پولیس کس طرح کارس کرے گی تو ہمارے ساتھ برجو پاسپان جی آپ کی کرونا پر ایک بڑی جمعیواری آتے ہیں اب ہی کیسے ہوئے کیونکہ سب ہی نئے ادھکاری ہیں کرونا مہاماری سے بیہار جزرہ آئے دربھنگا میں بھی سینیر شپی شاہب کو ہو گیا ہے ڈیڈیسی شاہب کو ہو گیا ہے کئی جوڈیسیر پادھکاری بھی اس سے پیریت ہیں آنے لوگ بھی اس کے شکار ہوئے ہیں اور یہاں کافی تیزی سے فیل لہا ہے اس کے لیے جلا پادھکاری اور وڑی پولیسہ دکھک مہد ہے کہ شنجک تہہ ستاک شرشے پانس ٹیم کا گھٹھن کیا گیا ہے جس میں اس ڈی پیو شدر مکھیالے ڈی ایس پی اور کئی پادھکاری ہیں اور ان لوگ ان لوگوں کے دوارہ اسحان بدل بدل کر ماسک کی چیکنگ کی جا رہی ہے جو لوگ ماسک پہنے ہوئے نہیں رہتے ہیں ان کے بردہ کاروائی کی جاتی ہے شاہد ہی لوگوں کو یا شمجھایا بھی جاتا ہے کہ ماسک پہنے ماسک پہنے کے لیے پریڈت کیا جاتا ہے ایک اہم سوال یہ تھا کہ آپ بیس اور اکیس دونوں میں دیکھ چکے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ لوگ کتنے جددک قسم کے ہیں ان کے لیے الگ الگ بھی بیوستہ کی گئی ہے تو اس میں کیا اس ٹیم میں ٹریفک پولیس کا نہیں ہے لیکن ہم اپنے استر سے ہر پوائنٹ پر جہاں جہاں پولیس ہے جہاں جہاں پر میرا پادھکاری ہے وہاں پر لوگوں کو شخت نردیش دے رکھے ہیں کہ لوگوں کو ماسک پہنے کے لیے پریڈت کریں اور جو سرکار دوارہ نائٹ کر فیو لاغو ہے اس کا سختی سے پالن کیا جا رہا ہے ہم اپنی کاری میں پرچار بھی کر رہے ہیں کہ لوگ ماسک پہنے جاگ رکتہ فیلائی جا رہی ہے لوگوں کو اس سے افغت کرائی بھی جا رہا ہے آپ دیکھا تھا پچھلے بار بھی جو ایس ڈیو تھے ڈی ایس پی تھے آپ لوگوں نے مل کر کے کئی مال کو بھی سل کر دیا تھا تو ابھی کئی مال میں عمومان وحیث تھے ایک مال کو سل بھی کیا گیا ہے تو کیا نگرانی ہو رہی ہے اور کس طرح ایس ڈیو صاحب کے اسطر سے کاروائی اور ایس ڈی پیو اسطر سے کاروائی سمبند میں ہو رہی ہے ہمیں یاد ہے کہ پچھلے بار جب دوسرے اسٹیٹ سے لوگ ٹرین سے آ رہے تھے تو لوگ بیس دن ہم بھی اسٹیشن پر رہ کر کے ڈیوٹی کیے تھے اور لوگوں کو کرونا سے کئی سے نجات دلائیا گیا تھا دربھنگا پرشاشن پوری سکتی اس سمیہ میں جھوک دی تھی ابھی بھی پرشاشن ایلرڈ ہے اور اس سے سکتی سے نپٹنے کی کاروائی کی جا رہی ہے ہم انجیو سے بھی کچھ بات کیے ہیں جو انجیو اپنی کرمیوں کے شاد بھی چوک چوراہوں پر جن کے پاس ماسک نہیں رہتا ہے انہیں ماسک دیتا ہے اور انہیں سمجھایا جاتا ہے کہ ماسک پہننے ماسک پہننے کے لئے پیڑت کیا جاتا ہے ایک اہم سوال ہے کہ جب یاتایات تھانا کی اسٹھاپنا ہوئی تھے اس سے پولیس بل کی سنکھیا اور اب کے پولیس بل کی کیونکہ سرکو پر اگر دکھ رہا ہے تو یاتایات پولیس دکھتی ہے دربانگا پولیس کی الگ سمائے ہیں لیکن یاتایات پولیس کی الگ الگ سمائے ہیں بیوین چوک چوراہوں پر لے کر کے سرکو پر تو کتنے پولیس یاتایات پولیس میں جوان ہے آپ کے پاس جن لوگ اس کام گئی جان ابھی یاتایات پولیس میں لگ بگ 48 گری رکشک ہے 52 گری رکش ہے اور چار جلا کا جوان بینت لبیار پولیس کارج رت ہے اس کے علاوہ تین پادھکاری اور ایک تھانہ دھکش کے روپ میں کارج رت ہے یاتایات پر پوری لگتا ہے کہ دربانگا پولیس یاتایات کو لے کر جو مین میں دو ناکا پانچ ہے مرزا پور چوڑا ہے تو ان سب جگہوں پر کس طرح میرے پرات مکتہ یاتایات کو سچاؤ روپ سے سنچالت کرتے ہوئے ماس کا فائن کرنا یا ماس نہیں پہننے والوں کے برد کاروائی کرنا ہے ایش بات ہیں کہ یاتایات کی بیوستہ کو ہم دوسرے پادان پر رکھ ہے اس کے علاوہ ماس کے برد بھی ہم کاروائی کر رہے ہیں ماس نہیں پہننے والوں کے برد فائن کٹا جا رہا ہے ہم بتا دیں ہمارے ساتھ برجو پاسوان برب کا انبھا رہا ہے جو بیس اور اکیس میں انہوں نے پوری طرح کار کیا تھا تو ابھی جتنے ادھکاری آیا ہیں ان ادھکاریوں کو یہ بتا سکتے ہیں جہاں پر ہم نگرانی رکھ سکتے ہیں ہوتا ہے اس پرستیتی میں دروہنگا پولیس کی جیمیواری اگر ہے تو ایک برجو پاسوان کے کندھ پر بھی ہے